نمشکار دوستو میں منو شکلہ سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اور اس سے پہلے میں اس کا جرہ سائز بڑا کرلوں کی یہ سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے اس کے بعد ہم آپ کا سواگت پھر سے کریں گے دوستو ہے نا پھر سے کرتے چلے ٹھیک ہے چلے جہن دوستو میں منو شکلہ سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا اور آج ہم جس کے اوپر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہماری ایس ایس ای کی ویکنسی آپ دیکھ سکتے ہو سامنے وہ بھی دو ہزار تیس کی ہے جس کا پیپر ہونے والا ہے ستمبر میں میں ڈیٹ بھی آپ کو بتا دوں اس سے پہلے میں ذرا کوئی اچھا سا پین چن لیتا ہوں اور میں نے بلو چن لیا ہے ٹھیک ہے بلو اچھا رکھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیپر کی ڈیٹ ہے وہ سیپٹیمبر ہے بہت اچھے سے ابھی اس کو نہیں بتایا گیا یعنی ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر یہ بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ سی بی این ہے اور سی بی آئی سی ہے سی بی این سی بی آئی سی میں کون کون سے پد پر بھرتی ہو رہی ہے تو بھئیہ ایک ہے آپ کی ایم ٹی ایس اور ایک ہے آپ کی حوالدار ٹھیک ہے اگر آپ ٹوٹل پوسٹ پوچھنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل پوسٹ ہیں پندرہ سو اٹھاون اور یہاں پر ابھی آپ اپ پروکس لگائیے کیا لگائیے یہاں پر اپ پروکس اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گھٹ بھی سکتی بڑھ بھی سکتی ہے تو ابھی ٹینٹیٹیو لکھا وہ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے پندرہ سو بہت بڑی ویکنسی ہے کوئی چھوٹی موٹی ہے نہیں ایم ٹی ایس کا مطلب ہوتا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاف ہے نا اب یہ ماں سوچے سر پی ایم کا کام لیکن نہیں ہے بس ہے جو ہے ٹھیک ہے آپ کو بھرتی سے مطلب ہے اور بھئیہ دوسرا حوالدار ہے پیپر کچھ ایسا ہے بھئیہ کی ایم ٹی ایس میں تو آپ کو صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہی دینا ہے کمپیوٹر پر ٹیسٹ آئے گا جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا جس کو کمپیوٹر پر دینے جا رہے ہیں اس کو دو الگ الگ سیکشن میں بانٹ دیا گیا ہے یعنی دو سیکشن آپ کو دینے پہلا سیکشن آپ کا 45 منٹ کا ہے دوسرا سیکشن آپ کا 45 منٹ کا ہوگا جب پہلا سیکشن آپ ختم کر دوگے تو 45 منٹ جیسی ختم ہوں گے پہلا سیکشن ختم ہو جائے گا اور پھر اگلا سیکشن شروع ہو جائے گا کلیر ہے یہ بات ہے سی بی ٹی یہ صرف ایم ٹیس کے لئے کام آئے گی لیکن اگر آپ کو حوالدار بننا ہے تو سی بی ٹی تو دینے ہی پڑے گا یہ دونوں سیکشن دینے ہی دینے اس کے علاوہ آپ کو پی ایس ٹی یعنی کی فیزیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ فیزیکل اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کچھ اس طرح سے دوسروں بتا جتا ہوں اس میں کیا کروائیں گے جن کو حوالدار بننا یہ وہ لوگ سنیں جن کو ایم ٹی ایس میں جانا ہے ان کو لئے چنٹا کی بات نہیں ہے اور اب تو میریٹ لسٹ بھی دو دو بن رہی ہے کوئی بندہ دونوں بھر سکتا ہے اور اگر مان لی جی وہ حوالدار میں سی لیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن سی بی ٹی ایم آکس اچھے ہیں تو ایم ٹی ایس کے لئے بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس پوائنٹ کا دھیان رکنا آپ نیا ہے تو سب سے بڑی ایئی کہوں گا آپ دونوں بھرنا اس کا کس کا مطلب شکر وسط میرا صحت یو دیمارو فیزیکل و شنمیPre محطlene بگ جو فیزیکل ایفیشنٹ ٹیسٹ ہے اسے میل کو نا سولہ سو میٹر دھوڑائیں گے دھیان رکھنا اور وہیں اگر مجھ سے فیمیل پوچھ لے گی ہمیں کتنا دھوڑنا پڑے گا تم ان کو بتا جاتا ہوں آپ کو ہجار میٹر دھوڑنا پڑے گا یعنی کہ ایک کلومیٹر مہلاؤں کو دھوڑنا ہے اور دیڑ کلومیٹر سے سو میٹر اوپر ہے یہ پرشو کو دھوڑنا ہے کتنے منٹ دیئے ہوئے ہیں بھئی پرشو کو کہا ہے آپ کو پندرہ منٹ کے اندر یہ کام کر ڈالنا ہے اور وہ ہی مہلاؤں کو کہا ہے آپ کے لئے ہم ڈیس منٹ دے رہے ہیں لو صاحب کتنی نائن صاحب ہی ہے مطلب اب دیکھ رہا ہوں نا لڑکیوں تم لوگ خود بھی دیکھ رہا ہوں یہاں پر کہ یہاں پر پندرہ منٹ میں ان کو دیڑ کلومیٹر سے زیادہ دھوڑا رہے ہیں اور آپ کو بیس منٹ میں صرف ایک کلومیٹر کو دینا ہے مان لیجئے کوئی نے دونوں بھرے تو وہ سی بیٹی تو دے ہی رہا ہے لیکن ساتھ میں اگر اس نے حوالدار چنا ہوا ہے تو حوالدار دینے کے لئے اب اس کو پی ایس ٹی پی ایٹی بھی دینا پڑے گا لیکن مان لو حوالدار نہ چنے صرف ایم ٹی ایس چنے تو پھر اس کو صرف سی بیٹی دینا سیشن ون سیشن ٹو بات کرتا ہوں سیشن ون سیشن ٹو میں کیا کیا ہے وہ میں بھی سیلے بس بھی نیچے ڈسکس کروں گا لیکن میں آپ کو پہلے کچھ چیزیں سمجھا دوں کلیر ہے اتنا تو آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے فیزیکل انسٹینڈر ٹیسٹ کے بارے میں میں نیچے بتاؤں گا تاکہ آپ چارٹ دیکھ کر کے اچھے سے پتہ کر سکو کیا کیسا ہونا ہے اچھا اب ایک چیز دھیان سنیے یہاں مال لیجے جو صرف ایم ٹی ایس دے رہے ہیں ان کا سیلیکشن کیسے ہوگا میں بڑا سا بتایا تھا ہوں ٹھیک ہے سیلیکشن ایسے ہوگا کہ جب یہ سی بی ٹی کے سہارے ہونا تو یہ جب سیشن ون دیں گے ہے نا اور سیشن ٹو دیں گے تو یہ دونوں کے دونوں جو ہے سیشن ون اس میں qualifying رہے گا ایم ٹی ایس والوں کے لیے اور سیشن ٹو کے مارکس پر ہی ان کا میریٹ بننے والا ہے اگر کوئی ایم ٹی ایس دے رہا ہے تو مطلب اس کو سیشن ٹو پر بہت زوڑ دینا ہے اور اب تو بھائیا ہنڈی انگلیش کے علاوہ تیرہ ریجنل لینگوجی پیپر چھپے گا صرف اس سیکشن کو چھوڑ دو جس میں انگلیش کا ہی پیپر ہے تو انگلیش کی پیپر کو اور کسی لینگوجی چھاپ دیں گے تو انگلیش کا پیپر پر نہ ہوگا تو انگلیش کا پیپر انگلیش میں رہے گا باقی میٹس ہو ہو گئی ہے نا آپ کی ریزننگ ہو گئی ہے کچھ بھی ہو گئی ہے تیرہ الگ الگ بھاشا ہوگا تو بڑیاں کیا دکھت ہے آپ چند سکتے اپنی بھاشا ہے تو فارم جب آپ بھرنے جائیں گے تو آپ کو معلوم چلی جائے گا ٹھیک ہے نا آپ دھیان سنیے سر اس کو پاس کرنے کے لیے کچھ رکھا گیا ہے کیا مینیم مارکس وغیرہ کچھ تو رکھا ہوگا ہے نا تو میں آپ کو بتا دو دیکھئے اس میں نہ آپ کے پاس دونوں ہی سیشن نا میں 20 کوششن ہوں گے اور 60 مارکس کے ہوں گے آپ کے پاس بیس کوششن ہے اور 60 مارکس کے ہاں ٹھیک سب سے امپورٹن بارک اور سنو دھان سے سیشن ون میں کوئی بھی نیگٹر مارکنگ نہیں ہے سیشن ون میں کوئی بھی نو نیگٹیو مارکنگ لیکن سیشن ٹو میں وہی نیگٹر مارکنگ ہے اور وہ بھی کتنی ہے ون مارک کی ہے ایک مارک سیدھے کٹ لیں گے یہ آپ کا سمجھ گے اچھا پھر سب بول رہا ہوں دونوں سیشن سیشن ون میں بھی ٹوٹل بیس کوششن سیشن ٹو میں بھی ٹوٹل بیس کوششن دونوں سیشن ساٹھ ساٹھ نمبر کے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ابھی ڈیٹیل اور نیچے ملے گی پر ابھی سنو دو تھوڑ سا میں جب بتا رہا ہوں کیا دھیان رکھنا کوششن اور وہ سب چھوڑو آپ کوششن اور مارکس چھوڑو اب آپ جتا جان رکھو سیشن ون میں نیگٹیب مارکنگ یہ مطلب سارے کوششن اٹیمٹ کر کے واپس آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں سیشن ٹو میں نیگٹیب مارکنگ ایک مارکنگ دھوکے سے بھی ایکسٹر کوششن کرنا مدھ جو بلکل نہیں آتا ہوں ہاتھ ڈالنے ہی ضرورت نہیں ہے اب صرف پاس ہونے کے لئے اگر کچھ ہے تو کالیفائنگ مارکس بیٹا یہاں لکھے مجرہ یہاں پر دیکھو جنرل والے دونوں سیشن مارکس یہی ہے پہلے سیشن میں بھی اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو آپ کو 30% مارکس لانے پڑے گی جنرل والوں کو OBC EWS 25% اور ACST اور باقی جو ریزر بچ گئے ہیں ان سب کو بھئی آپ 20% لانے ہیں کتنے مارکس لانے ہیں ان کو 20% مارکس لانے ہیں اگر آپ 20% لے آتے تو آپ کوالیفائیڈ تو ہو کوالیفائیڈ مدھم مینموم کوالیفائنگ آگئی ہے سیلیکشن نہیں ہو گیا ہے ابھی سیلیکشن ہونا تو باقی ہے لیکن سیلیکشن کوالیفائیڈ ہوگا یہ دھیان مدھتا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ سوچیں گے سر ایجوکیشنل کوالیفیکیشن تو آپ نے بتا ہی نہیں تو بتا دو آپ کو بھی یہاں میٹرکولیشن یعنی کی ٹینتھ پاس ہونے چاہیے آپ بس اتنی سی بات ہے ٹینتھ پاس ہے آپ اس آدم سے بڑھ سکتے ہیں فیس آپ دیکھ سکتے ہیں سو روپے ہے لیکن سو روپے کس کے لیے بھی ہے صرف جنرل کے لیے باقی SCST person with benchmark disability ex servicemen اور مہلاؤں ان سب کے لیے اسے فری کیا گیا ہے exempted from the fees لکھا ہوا ہے exempted of the fees لکھا ہوا ہے اچھا اب آپ department کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں میرے department دونوں ہیں کہاں جن کے لیے مدب ان کی بھرتی ہو رہی ہے یہاں دیکھو CBN CB CB کا مطلب تو ہوتا ہے Central Bureau دونوں Central Bureau ہے یہاں پہ N کا مطلب ہے نارکوٹکس اور یہاں پر IC کا مطلب ہے IC میں بھی I کا مطلب ہے indirect tax and C کا مطلب ہے custom تو پورا فول فرم پھر سے بہتا ہوں یہ CBN کا مطلب ہوا Central Bureau of Narcotics اور اس کا مطلب ہے Central Bureau of indirect tax and custom آپ کو معلوم ہے یہ دونوں کے دونوں department یعنی دونوں کے دونوں institute جو بھی ہیں جو بھی کہنا چاہو آپ انہیں یہ آتے ہیں کس میں revenue department کے اندر میں آتے ہیں revenue آتا ہے بھائیا finance منترالے کے اندر اگر آپ کو ایسا ہو تو یہ دیان رکھیں گے تو MTS ہے حوالدار ہے اور باقی ساری چیزیں میں نے بتائی دیا آپ کو اب نیچے چلتے تھوڑا سمجھتے ہیں کہ اور کیا کہ last date وہ بھی یاد رکھئے 30 June سے یہ فارم کھلا ہوا ہے نہیں پتا ہوں آپ کو بتا جاتا ہوں 30 June سے یہ فارم کھلا ہوا ہے اور 21 July جو ہے وہ last date لیکن مان لیجئے 21 July کچھ لوگ ایسے بھرتے بھرتے ہیں جن سے تروٹیاں ہو جاتی ہیں گلتیاں ہو جاتی ہی فارم میں کی نام غلط ہو گیا date of birth غلط ہو گئی پتہ کے نام میں آپ نے سرنیم ہی ہٹا دیا جن سے سرنیم ملا انہی کا سرنیم ہٹا دیا آپ نے ہے نا ان کا middle name آپ نے ہٹا دیا ان کا friend name کچھ letter میں گلتی ہوگی بہت ساری گلتیاں ہوتی رہتی خود کی نام میں گلتیاں جاتی یہ اتنا کھویا ہے آدمی کچھ بھی بھر رہا آجکہ تو انہیں معلوم ہے کہ آدمی گلتیوں کا پتلا ہے تو اس لئے انہوں نے corrective window بھی open کر دیا کہ بھئی اگر کوئی گلتی ہو جائے تو correction کے لئے بھی ہم open ہیں اور یہ 26 جولائی سے 28 جولائی کے بیچ میں window open ہوتا ہے تو پریشان مت ہونا کوئی گلتی ہو جائے تو پر ہونے نہ پائے یہ جہاں دھیان رکھنا ہے اس لئے بہت سترکتہ سے فرم بڑی ہے اور کسی اچھے انسان سے ایکسپرٹ سے جو بہت بیٹھا رہتا ہے یہ کبھی اور آپ یہ سوچ رہو کہ میں یوٹیوب سے سیکھ کر کے اس کام کرنے والا ہوں تو میں مولوں گا کہ اس اچھے تو وہیں چل جاؤں سمجھ گئے نا بات یہ ہے یہاں چاہے اپنا سمیہ اور دماغ کھپا لو یا چاہے ان کا جا کے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو پچاس روپے ساٹھ روپے دے کر کے سو روپے میکزیم لے لیں گے آپ سے ایسے زیادہ نہیں لیں ٹھیکے نا یہ کام آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹائم ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلیے اب میں نیچے آپ کو بتاہتا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آن لائن اپلیکیشن فارم ہے یہ تیس جن سے کھلا ہوا اکیس جن لاز ڈیٹ ہے اور کریکشن کا وینڈو یہاں دیکھی جو رہی ہے چھبیس جولائی سے کھولے گا اور اٹھائیس جولائی تک آپ اسے بڑھ سکتے سپٹیمبر دوزار تیس میں آپ کا پیپر ہونا ہے یہ بتایا گیا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ سمجھ گیا آپ میری بات چلیے اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا وہی ہے دیکھیں سیلیکشن ہو رہا ہے ملٹی ٹاسکنگ سٹاپ کے لیے اور یہ ملٹی ٹاسکنگ نون ٹیکنیکل میں آتا ہے سب کو بتا ہے کلیر ہے اور دوسرا ہو رہا ہے آپ کے حوالدار کے لیے کہ حوالدار کے لیے ٹھیک ہے یہی وہ پوسٹ ہیں دونوں یہ دیکھو جو رہا اور یہاں پر ڈیس میں بہت اچھا ڈیٹیلیں بتا دیا اگر آپ حوالدار بننا چاہتے ہیں سی بی آئی سے اچھا ایج گروپ میں آپ کو اور بتا ہے تو ایج گروپ ٹھیک ہے ایج گروپ ہالا کی نیچے ملے گا بھی دیکھنے کو پہلے ایک بار جب آپ پوسٹ دیکھ لیں حوالدار ان سی بی آئی سے اور سی بی آئی سے اگر آپ کو بننا ہے اگر آپ کو تین سو ساڑھ ویکنسی دی جاری ہیں اور ایم ٹی ایسے تو گیارہ سو انٹھانے دی جاری ہیں ٹھیک ہے اور بھئی اب جو ڈیسیبیلٹی والے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اچھا ان کے لئے سکرائب کی شروعیدھائیں کی گئی ہیں دھیان رکھنا اور اسکرائب کا نیمہ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے ان کا صاف کہنا ہے کہ اسکرائب جو ہے وہ آپ سے کمپڑا لکھاؤ وہ اس اگزام کا کوئی بھی سٹوڈینٹ نہیں ہونا چاہیے آپ کے علاوہ کسی اور کا اسکرائب نہیں ہو سکتا وہ اپنی سمجھ سے کوئی بھی سوال حل نہیں کر سکتا آپ کو انڈر ٹیکنگ یعنی کی ایک فارم لے کر آنا پڑے گا اس بندے کی جانکاری اس میں ہونی ہوگی ہے نا اس کا ہستاکشار ہوں گے سب ہوگا اس کا آئی ڈی و آئی ڈی دنیا تاری سب بلکل سب مدلوب سب مدلوب یہ اس کا کلیرنے بات ہیں یہ دھیان رکھنا آپ چلے اب کون کون ہے ایسے ڈیسیبیلٹی والے وہ دھیان دینا جو ملٹی ٹاسکنگ سٹاف کے لیے بننا چاہتے تو بھئی آپ دیکھ لو بی ایل وی بلائنڈ ہو گیا ایل وی ہو گیا ڈی ہو گیا ڈی ہو گیا ڈی ہو گیا یہ پھر ون آم بوت آم ون لیک بوت لیک ون آم لیک ون آم اور لیک سیریبیل پیلسی ہو گیا اور یہ ڈافیزم ہو گیا ایسے ڈ اٹیک وکٹم ہو گیا اور یہ ملٹیپل ڈس آرڈر ہے شاید اور ایس ڈی ہو گیا اور ویڈاوٹ نیرولوجیکل ڈس فنکشن ایس ڈی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے ان کا کچھ کچھ جو فلفار مجھے یاد ہے میں نے وہ بول دیئے ہیں آپ سے اور یہ آپ کر پاتے ہو بھی یہاں جیسے کہ سینگ ہے مچارہ اور یہ سب آپ کر پاتے ہو کشہ تو آپ یہاں پر دیکھ 0 بات کرنا آنا چاہیے سننا آنا چاہیے دیکھنا آنا چاہیے بیٹھنا آنا چاہیے اور ڈبلو کا مطلب کیا ہوتا ہے تو میں نے ڈبلو کا مطلب یہاں دیکھ لیتے ہیں ایک بار ذرا ڈبلو کا مطلب رائٹنگ ہے لکھنا آنا چاہیے سینگ کرنا چاہیے سٹینڈنگ ووکنگ یہ دیکھو ڈبلو کا مطلب ووکنگ ہے چلنا پھر نا آنا چاہیے ایم ایف کا مطلب مینپلیشن ہیتھ فنگر جانے ہاتھ سے یہ اونگلیاں آپ چلنی چاہیے اشارہ کر کے آپ بتا سکو ٹھیک ہے اور lc کا مطلب لیپریسی کیوڈ ہے ڈوافیزم ہے ڈی 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 مطلب ڈافیزم ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھا ڈی ڈی مطلب ڈسٹروفی ہوتا ہے بہنی اور یہ ڈی ڈی ہوتا ہے کیسے کی ڈی inappropriate ہوتی ہیں نا اس کی بات ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کیلئے رک کر کے اس چیز کو بتانی کوشش کریے کئی لوگ اس چیز کو سکپ کر دیتے ہیں لیکن میں سکپ نہیں کروں گا آپ دیکھ سکتے ہو نا یہ آپ کر سکتے ہو فنکشن یہ ضروری ہے آپ کی باڈی یہ کر سکتی ہو اور یہ سرٹیفیکٹ والے اپلائے کر سکتے ہیں یہ اس کا مطلب ہے ٹھیکی نا تو وہ تو بھئی سی ایم او ہی بتایا گا جو چیف منٹیکل آفیسر ہے اس سے آپ کو بنوانا ہی بنوانا پڑے گا یہ دیان لگنا ٹھیک ہے چلیں اب سیدھے لے کے چلتا ہوں آپ کو ایج گروپ میں اور دیانا تکasing ہے اپوٹ اٹھا چاچیس سال آٹھہ ملیموم آپ i meanumdgers میں کس کے لئے اگر آپ بننا چاہتے ہیں ڈیس اب اور سنو پلس اگر آپ بدار بننا چاہتے ہیں کہاںmel還مة ڈےwał Zumز ملک میں بکراہ ہوں近ے نہیں بن پائے گا چھبیس سال والا سی بی آئی سی میں حوالدار ضرور بن جائے کیونکہ یہاں ایج لیمٹ تھوڑی سی زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یہ دھیان رکھنا ہے کچھ لیے آگے چلتے ہیں باقی جب یہ چھوٹ ملتی ہوں ملے گی ملے گی اسی اسٹی کو پانچ سال کی اوپی سی کو تین سال کی پرسن وید بینچمارک ڈیسیبیلیٹی الگ 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 چھوٹ ہے نا دیویانگ جن اگر جنرل کا ہے ڈس سال کی ڈیویانگ جن اگر ڈیوی سی کٹیگری کا تیرہ سال کی اور ڈیوی سی بھی کون سا نون کریمی لیئر ہونا چاہیے نون کریمی لیئر ہونا چاہیے کریمی لیئر والوں کو نہیں ملتی کریمی لیئر والے جنرل میں کاؤنٹ ہوتے ہیں اسی اسٹی والے ہیں اگر ڈیویانگ جن تو پندرہ سال کی چھوٹ ملے ایک سرویسمنٹ کو یہ لگوکت تین سال کی ان کی بہت سارے ٹرمز انڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں کیا اور یہ سینٹرل گورنمنٹ سیویل ایمپلوئی نے سیویل ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے چالیس سال کی ایج تک کی بات ہوئی ہے اس پر چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایسی ویڈیوز ہیں ہے نا اور جو سیپریٹ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے پیتیس سال اور اگر ایسی کوئی سی ایسٹی سے ہیں تو ان کے لیے چالیس سال تک اور سیویل ایمپلوئیز who have rendered not less than three years جنہوں نے کام کیا سینٹرل گورنمنٹ سیویل ایمپلوئیز کے لیے آسان باشا ہے پیتالیس سال ٹھیک چلی ہے نا اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک آپ نے اسے سمجھ لیا ہے اور کچھ مجھے اب مجھے صرف آپ کو وہاں لے کے چلنا ہے نا تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اگزام کے پاس آہ چلیے 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 یہ بھی ہے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہوگی رہا تو خیر ہی تو بات کی سٹیپس ہیں ان میں زور دینے کی ضرورت نہیں فیس بھی میں نے آپ کو بتا ہی دی ہے اس کو بھی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے پیڈے ایس بہت بڑی ہے بھئی چہتر پر نہیں کیا آپ سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سینٹر ہے بھئی کہاں کام آپ سینٹر لے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کا جنجد نہیں یہ بھی سب اپنے آپ بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ تو میں نے آپ کو پوری جان کاری دیتی پوری جان کاری یہ رہا میں یہ کہہ رہا تھا دو حصے ہیں سیشن ون کے اور ایسے ہی دو حصے ہیں سیشن ٹو کے سیشن ڈو کسین سیشن ڈو مہ بھی پہلے حصے میں پچیس سیشن ڈو میں پچیس سیشن ڈو مہ بھی پچیس پچیس سیشن ڈو مسید ہوں اس لئے میں نے کہا تھا وہ ڈیٹیل نہ بتانا ہے وہ ضروری ہے پھر سیشن ڈو سیشن ڈو میں آپ کے پاس دو چھوٹے چھوٹے سب پارٹ ہے پہلا ہے میٹس والا جو اپتیوٹ ٹیسٹ ہے آپ کا اس میں بیس کوششن ہوں گے ساٹھ نمبر کے ہوں گے یہ ادھر والا کوششن ہے دھر والا مارک سے دھیان نکھنا تو بیس کوششن ساٹھ مارک ایسی پھر ریزنگ کا کوششن ہوگا پروبلم سلونگ کا جو کوششن ہے وہ اگلا پارٹ سیشن مان گئی دوسرا پارٹ بیس کوششن اور ساٹھ مارکس کا ہے پھر جیسے ہی پیٹھالیس منٹ ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ دیویانگ جانے ساٹھ مینٹ ملیں گے یعنی آپ کے لئے ایک گھنٹہ اور جو نورمال لوگ ہیں پیٹھالیس منٹ بھی ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور اگلہ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا پیٹھالیس منٹ کی ٹائم پر پروسٹ شروع ہو جائے گی یہاں پر بھی دو پارٹ ہے پہلا جنرل عبیرنس ہے یعنی کرنٹ افیر کہہ سکتے آپ اس کو یہ سی ہے ہے آپ کا کرنٹ افیر پچیس کوشن آئیں گے پچھتر نمبر مطلب آپ کیا سکتے ہو کہ ایک کوشن کے مارک جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تری مارکس ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور انگلیش کا جو لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ بھی پچیس کوشن پچھتر مارکس ہے تو بھئی ہے بڑے آرام سے کریے گا ٹھیک ہے یہ ساری جانکاری میں نے آپ کو دے دیئے چنتہ بت کریے کی کیسے کیا ہونا ہے یاد نا میں نے بتایا سیشن ون کو پہلے نکالو یہ کرو کرو نہیں نا کس کو کیا دینا سیشن ون آپ کا مجھے میں نے بتا دیا آپ کو یہاں پر کوئی بھی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے نو نیگٹیو مارکنگ یہاں پر نیگٹیو مارکنگ وہ بھی مائنس ون کی اگر کوئی رانگ آنسر کر دیا تو کلک ٹھیک ہے اور سارے کے سارے ابجکٹیو میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یہ آپ کا سیلے بس ہے بھئی ہے کیا کیا آ رہا ہے ریزنگ ایبیلیٹی ہے پرابلوم سالونگ میں کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسے جنرل دو لڑکوں کے لیے آپ دیکھ رہو سولہ سو میٹر پندر میٹ میں اور لڑکیوں کے لیے ایک کلومیٹر یعنی ہزار میٹر بیس میرٹ میں ٹھیک یہ دھیان رکھنا ہے فیزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ کی میں بات کروں تو یہ رہی بھی یا حوالداروں کے لیے دھیان سننا ہے میل کے لیے ہائیڈ جو ہے وان فٹی سیونس ہے کوئنٹ فائف سین سنٹی میٹر ہے وہیں گورخہ لوگ کو اس کی پانچ کی چھوٹ مل جائے گی ہے نا یعنی ان کے لیے وان فٹی ٹو پائف سینٹی میٹر ہو جائے گا گورخہ لوگ ہو گئے اسمیز ہو گئے شیڈیول ڈرائیو ہو گئے وہاں کے لوگ ہو اور جو چھاتی بھی آپ پھول کر کے اکیاسی ہو جانی چاہیے ٹھیک فیمیل کے لیے میں نے کہا تھا آپ سے ہائٹ اور ویٹ پر بات ہوتی تو ان کی ہائٹ منیم مانگیں گے ایک سو باؤون سینٹی میٹر لیکن اگر مل جائے گی اور کم ہو جائے گا مطلب سمجھا 149 کچھ چلا جائے گا سمجھ گئے ہیں نا اور ویٹ یہاں پہ دیکھو 48 kg مانگا ہے اور وہی اگر اس کٹیگری کے ہیں تو 2 kg کی چھوٹ ہو جائے گی سمجھ پارے ہم بچوں ہیں نا تو یہ ہے کچھ بات ہے جو میں نے آپ سے کہیں تھی اور دیکھ لیتا ہوں اور کچھ خاص ہوگا تو اچھی بات ہے نہیں ہوگا تو بس آگے بڑھتے ہیں باقی تو یہ فارم بھرنے کی جانکاری ہے پوری تو فارم جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کو خود سے نہیں بھرنے کی کوشش کرنی ہے اس کو آپ بھروا لیں وہ زیادہ اچھا ہے ٹھیک ہے بس میں ایک بچ چک کر لوں کچھ چھوٹے نہیں مجھ سے جانکاری نہیں چھوٹنی چاہیے وہ زیادہ ضروری ہے تو دوستوں مجھے لگتا ہے یہاں پر یہ ویڈیو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے یہ مجھے انسٹرکشنس کے بارے میں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس ریٹیفیٹ آگیا ہے نیکی جار آگیا ہے مطلب فارم ختم ہو چکا ہے چھتیس پنوں کو پی ڈی ایف میں نے آپ کے لئے پڑھ کر کے آپ کو تلاند بتا دیا ہے ٹھیک دوستو تو امید کرتا ہے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا جیسا بھی لگا ہو مجھے بتائیے گا ضرور ہے نا ہم اسی لئے یہاں پر بیٹھے ہیں کوئی ڈاؤٹو آپ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ملوں گا پھر آپ کو اگلی نوٹیفکیشن میں ہے نا کوئی امپورنٹ نوٹیفکیشن ساتھ تو مجھ سے جڑ جائیے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو بڑی سبسکرائب کرتے رو آپ چینل کو کرتے رو نہیں مجھے اگر سبسکرائب کر لیا اور اس کو شیئر کر دو آپ ہے نا یہ کی ہوئی پھر بولا ہے تو بار بار سبسکرائب ہو رہا ہے ایسا نہیں ہی کام کر رہا ہے ٹھیک دوستو ہے نا جائے ہن جائے بھارت ملتے ہیں اگلے جواب ملتے ہیں تب تک یہ جواب تو آپ پکڑڑو کم سے کام ٹھیک ہے دوستو